پچھلے ہفتے سپیدی ویالی میں دو جگہ ہمارا ڈاگ فیڈنگ پروگرام شروع ہو گیا اور آنے والے کچھ ہفتوں میں تین جگہ اور شروع ہو جائے گا یہ فیڈنگ پروگرام ہمارا اپریل تک چالو رہے گا ہم نے بس سنا ہی تھا کہ وہاں سردیوں میں ڈاگز ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں پر جب ہم وہاں گئے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا بھی یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کو سلجھانے کا کیا طریقہ اس بارے میں ہم ایک فلم بھی بنا رہے ہیں جو کچھ ہفتوں میں ہمارے یوٹیوب پہ آئے گی تو پلیز ہمارے یوٹیوب پہ جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ جب فلم ہم ریلیز کریں تو آپ کو ایک نوٹیفکیشن آ جائے آج یہ ہانسوم سا بکرا آیا ہے ہمارے پار پر ریسکیو ہو کے نب نیت جی نے اسے ریسکیو کیا جوالی سے میٹی چرما رہی ہو کسی نے مندر میں اس کو چڑھایا ہوگا اور کڑا پھنایا تھا اس کے پیر میں اب یہ بڑھتا گیا اور وہ کڑے کا سائز مطلب کسی نے کھولا نہیں کڑا اور وہ ٹائٹ ہوتے ہوتے اس کے ہڈی تک اس نے چوٹ کر دی اور وہ پورا اس کا پیر خراب ہوگیا اب اس کے اتنے ماغے سکتا نہیں اگر اس کی بونڈ ڈامیج ہوگی ہوگی کڑے کی وجہ سے ان کو امیٹیشن کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر صرف بسن ڈامیج ہوگا تو اس کی ریکووری کے چانتے ہیں میں اور پریہ سائٹ کی طرف جہا رہے تھے جہاں ہمارا ہوسپیٹل کنسٹرکٹ ہو رہا ہے اور ہمیں راستے میں ایک ایک اننون ڈوگی ملا ہے یہ ہم پر جمپ کر رہا تھا تو یوشولی کیا ہوتا ہے کہ جب اچانک سے راستے میں کوئی اننون ڈوگوں کو ملتا ہے وہ ان پر جمپ کرنے لگتا ہے ان کو ایسے شکر کے پیار دینا چاہیے نہ کہ انہیں مارنا چاہیے ان پر کرویٹی کرنے چاہیے یہ لڈو اور بجلی ہے دلی سے ہمارے اڈاپٹرز آئے تو وہ چننے والے ہیں وہ کس کو گھر پر لے کے جانے والے ہیں اور یہ لے کے جا رہی ہے بجلی کو رہینا کو خوش نہیں ہونا چاہیے میں لڈو ابھی ہمیں خلوز ہونے لگتے ہیں اس لئے ایک دو ہفتے اور رکھ کے جائے اور اس لئے لڈو اڈاپ نہیں ہوئی یہ رہینا کی چال تھی ان کے میں زیادہ پاس نہیں جا رہی ہوں یہ ہمارے پاس گروہ سے آئے اس کے پیچھے دونوں پیروں میں ہی تکلیف تھی دونوں خود ڈامیج دیا اور پیر کے اوپری اس سے بھی اس کو تھوڑا سا گھا تھا جہاں گھون ایکسپوس تھی بہت زیادہ اگریسیو ہے تو تھوڑی تکلیف جاتی ہے ٹریٹمنٹ کرنے میں تھوڑا سا نمبہ سمیں لگے گا اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہونے میں ایک ریسکو لین پر کول آیا تھا کہ پالمپور میں کسی پپی کو فریکچر ہوا ہے لیکن ہم نے ان کو کہا کہ ہم تو اس کو لینی پائیں گے بکوز پیس ایشوز اور ریسکو ریڈیس کے بھی باہر ہے ہم نے ان کو سجیسٹ ہیا کہ آپ اس کا الاج کروائیے اور ہم اس کے ایکسپینسز کور کر دیں گے وہ گئے ہوسپٹل اس کا فریکچر کا پورا ٹریٹمنٹ کروایا اس کا پوست آب کیا اپنے گھر پہ اور اس نے اس کا اڈاپشن بھی کرا دیا اگر لوگ کوپریٹ کریں ہمارے ساتھ تو ہم اور آنمیلز کا ہلپ کر سکتے ابھی ابھی نشان ترانا جی اس پپی کو ہمارے پاس پالمپور سے لے کے آئے ہیں اس کا ایکسیدن ہوا تھا اس کے جو فرنٹ ایک لگ ہے اس میں بہت بہت زخم ہے یہاں پہ فریکچر ہے اور ساتھ میں بون بھی ہے اور نیچے بھی ملٹیپل فریکچر ہیں اگر امپوٹیشن نہیں کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں امپوٹیٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں امپوٹیٹ کرنا پڑے گا یہ جو ہانسم بھو ہے یہاں پہ اس کا نام ہے سورج مکھی یہ ہمارے پاس آیا تھا ریت سے ایک مگت وونڈ کے ساتھ تو اس کا مگت وونڈ تو پورا ہیل ہو گیا کیونکہ ابھی پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا تھا تو ہمیں اور ڈاکس کے لئے جگہ بنانے تھی ہم اور آنمیلز لائے تو ہم نے سورج مکھی کو ہمیں ریلیس کرنا پڑے گا لیکن کل جب ہم اسے ریلیس کرنے لگے تو کچھ ایسا ہوا جس سے ہم نے اپنا من بدل دیا جب میں یہاں پہ آئی سورج مکھی کے ساتھ گوپرو پہ اس کی ویدائی شوٹ کرنے کے لئے تو سورج مکھی میرے پاس آتا ہے اور وہ بہرے پیار سے مجھے ہیلو کرتا ہے اپنا ہاتھ ایسے اپنا پاؤ ایسے دے کے ہمیں یہ چیز ریالائز ہوئی کہ یہ تو کسی کے گھر جانے لائک ہے کسی کے پریوار کا حصہ بننے لائک ہے کیونکہ یہ اتنا فرینلی اور شاند اگر آپ اس بچے کو اڈاپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اڈاپشن لائن پر کال کریں یا پھر آپ مجھے ایمیل کریں یہ لڑڈو جو ہماری ہے یہ بہت خطرناک ہے اور گوڈ نیوز یہ ہے یہ اڈاپٹ یہ جا رہی ہے جا رہی ہے مسوری جا رہی ہے دیپا جی کے پاس مسوری جا رہی ہے موٹو یہ پینٹ بٹر جو ہمارے پیپر فارم کا سمودھ پینٹ بٹر اس میں اور جو مارکٹ میں پینٹ بٹر ملتا ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے یہ والا کیوں خریدوں میں اس میں بلکل بھی بھی کمکلی نچریل ہے صرف پینٹ سے بنا ہے آج ہمارے یہاں پہ راجیندر جی آئے ہیں اپنے فرین کے ساتھ وہ لے آئے ہیں یہ ایک میل بھینس جو انہی کے گھر پہ ہے اس کی موم ابھی بھی ان کے گھر پہ ہے سلوٹر ہوس میں نہیں دینا چاہتا وہ تو میرے پاس سووہ بھی آئی تھا لیکن میں چاہتا ہوں اس کو دے دو ہمیں یہ نہیں ہے کہ میں یہاں میں جب سے یہاں پیول فارم میں ہوں میں نے پہلے بار ایک میل بھینس یہاں پہ دیکھا ہے توفو اس کے پیچھے بھی سے بھاگ پڑی ہے سلونی تم سارے ڈاکس کی اڈاپشن کرواتی ہو تو تمہارے پاس کوئی میسیج ہے جو مجھے لگتا ہے لوگ شاید یہ کنسیڈر نہیں کرتے اڈاپ کرنے کے پہلے کہ یہ ایک ایسی رسپونسیبیلیٹی ہے جو انہیں پندرہ سال کے لیے لینی ہے یہ انہیں خود کے فیمیلی میمبر ہے تو جب تک وہ اس رسپونسیبیلیٹی کے ریڈی نہیں ہے انہیں اڈاپ نہیں کرنا چاہیے سو ای وڈ سجیسٹ یہ بچہ ہمارے پاس بھاٹی سے آیا انکو کمار جی نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے پچھلی ایک ٹانگ ہے اس نے ہڈی تک نظر رہی ہے دوسری ٹانگ ہے اس کی فریکچرد ہے ایتنا چھوٹا بھاپ ہی ہے مجھے سمجھ نہیں رہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے ایتنا چھوٹ کے ساتھ دونوں ہائنڈ لینکس میں لیسے ریٹیڈ مون ہے لیکن جو لیفت ہائنڈ لینکس میں فریکچر بھی ہے ابھی پیلاوال کے لیے پین کے لیے دے رکھا ہے جس کی وجہ سے ابھی اس کی پین کافی کم ہے اس سے ہم پالنپور لے کے جائیں گے جہاں اس کا ایکسری ہوگا جس سے ہمیں پتہ لگے گا کس ٹائپ کا فیکچر ہے گولی ہمارے پاس آئی تھی کانگڑا سے اسے پچھلے حصے میں کسی ڈاغ نے کٹا جس واجہ سے کوئی نرف دبھی تھی اس کو پارشل پارالیسز ہے ہمارے یہاں پر ایک وولنٹیر آئی ہے ان کا نام ہے مگدا جی اور وہ دہرہ دون میں ایک شیلٹر چلا تھی نائس پانس یہ جو پانس شیوانی نے پہنی ہے یہ اتنی امیزن اور اتنی فیشنبل ہے پر یہ پانس نہ گوچی سے نہ پرادا سے نہ زارا سے میں نے انہریٹ کی ہے وہ اب نہیں ہے پر وہ اپنی ٹوینٹیز میں پہنتے تھے ہمارے پاس یہ بڑے سے بھائی ساہب جن کا نام ہے دھولے راجہ اور یہ آئے دھرمشالہ سے اس کے دونوں پر پیچھے والے خراب کافی ٹائم سے چوٹ تھی پہلے تو پھٹن ماؤں تھی وہ ہیل ہو گیا کیونکہ جو وہاں کی کالر تھی انہوں نے اس کو میڈکیشن پرویائی کروایا تھا لیکن اس کا جو خورکا ہے وہ صفائی کرنا اور چوٹ کا ماؤگٹس نکالنا یہ سب وہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پر شیفٹ کیا ہے کافی زیادہ اچھی ایلنگ ہوئی ہے یہ گائے ہمارے پاس چڑی سے آئی ہے اس کا نام ہے جھومکی اس کے پچھلے والا ایک خور ہے گھاو تھا جلدی اس کا ہیل ہو گیا ہے اس کو بھی ایک دو دن میں ریلیس کر دیں گے چھوٹا سا گھاو تھا پوٹلی کو ہم نے بالمپور بھیجا تھا ایک سری کے لیے اب وہاں پہ یہ پتا چلا کہ ایک پیر کا سری طریقے سے اوپر سے ٹوٹ سکا ہے جس کے لیے انہوں نے امپوٹیشن میں ہی سجیسٹ کیا اور دوسرے پیر میں لکیلی کوئی فراکچر نہیں تھا صرف ایک ووم تھا اس لیے ایک پیر کا ہم نے امپوٹیشن کر دیا ترتیق بھائی کوئی زبردست پلاننگ کر رہے ہیں اس بار فارم کے لیے جو ہمارے پولیوسے سے نیچے اس میں اس ٹائم پہ ہم کیا سو کر سکتے ہیں کیونکہ تمیٹوز لگائیں کھیرہ لگائیں یا پھر بیل پیپر لگائیں جب بھی آپ ایسا کچھ پلان کرتے ہو کہ ہم کیا لگائیں اس کو آپ لیک دیتے ہو بینہ نوٹ بنائے تو کام ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں ہم نے ابھی تک فارم پہ جتنا کچھ بھی لگایا ہے وہ کہاں پہ ریکارڈ رہے ہیں ہم نے اس پرشیٹ بناتے ہیں اس کی پورا کہ کہاں کیا کیا لگا ہوگا ہے اور کتنا ہمارا دیلی کا پروڈکشن نکل رہا ہے اگر آپ کے پاس فارم سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے پرتیق کے لیے تو ہمیں کومنٹس پہ پوچھئے آج صبح صبح ریت سے یہ مدربلی اور اس کی چھوڑی چھوڑی تین کٹنز یہاں پہ آئی ہیں سو جاتا جی اور آئینا جیز ان کو ریت سے لے کے آئے ہیں کچھ ٹائم پہلے یہ ہمارے گھر پر آئی تھی بھوک لگتی تو ہم اس کو دودھ وغیرہ ڈال دیتے تھے پھر ہمارے گھر آنے لگی دیکھ ٹائم کے باد یہ پیگنٹ ہو گئی تو اس نے ہمارے دھونڈ کے اوپر ہی بے بیبیز دے دیتے ہیں گھر کے سائیڈ میں کھویا وغیرہ بانتا ہے تو یہ کھویا وغیرہ بہتی ہیں ان لوگوں کا کہنا یہاں تھا کہ اگر ہم نہیں لیتے تو وہ لوگ کہیں اور جا کے چھوڑتے ہیں اب میں کو امید ہے کہ کٹنز تو اڈاپٹ ہو جائیں گی جلدی بڑی کیاٹ کے لئے کیونکہ وہ ایک ڈیڑھ سال کی ہے تو ہم پہلا پریفرنس رہے رکھیں گے کہ ہم اس کی سرجیری کریں اور اس کے بعد اس کو کنل پہ فوسٹر کریں گے پھر اڈاپٹشن کے لئے ہم رکھیں گے آج ہماری خوبصورت رکسانہ ریلیز ہو رہی ہے اس کو رجول سے ہم نے ریسکو کیا تھا جب یہ آئی تھی تو اس کے ایک کان میں ہماری خوبصورت رہی ہے چس پہ دو بڑے ٹیومر سے جس کے سرجیری ہم نے ساتھ میں کر دی تھی اس کے بعد اس کو دوسرے کان میں ہماری خوبصورت رہی ہے اس کی بھی ہم نے سرجیری کی ساتھ میں ہم نے اس کی سپیس سرجیری بھی کر دی تھی تو کافی لمبے سمیں ہمارے پاس رہی ہے لیکن اس کا ہیلنگ بہت اچھے سے ہوا ہے آج ہم اس کو ریلیز کرنے والے ہیں یہ جو آپ کو ڈاگ دکھ رہی ہے یہاں پہ اس کا نام ڈمرو ہے اسے ہم نے چمبی سے ریسکو کیا ہے جب اس کو ہم یہاں پہ لے کے آئے تو اس کے پیٹ میں بہت سویلنگ تھی جو سویلنگ تھی اس کے لئے اس کے لئے آلٹرہ سانڈ کرانا اس کا بہت ضروری تھا وہاں آلٹرہ سانڈ کرانا تو پتا چلا کہ اس کو ہر نے اور اسی دن وہاں پہ انہوں نے اس کی سرجیری کر دی تھی کافی زیادہ اچھا ایمپرومنٹ ہے اس کے میں آج ہماری برکھا مادم بھی ریلیز ہو کے واپس اپنی جگہ گگل میں جا رہے ہیں پہلے ہم اس کی ٹریٹ آن سٹیٹ کر رہے تھے کہ اس کو کڈنی انفیکشن تھا پالامپور بھیجا تھا ٹریٹ آن سٹیٹ تھی ٹائم پہ اور وہاں سے پتا چلا کہ لگ بہت اس کا ڈیڈ دوں میں فلویڈ تھیرپی کنٹینیو کرنا ہے ہم کو یہی بہتر لگا کہ ہمارے سامنے رہے گی تو ہم اس کی ڈائیٹ کا بھی دھیان رکھ پائیں گے اپلویڈ تھیرپی بھی ٹوپر ٹائم سے ہو پائیں گے ابھی یہ پوری طریقے سے ٹھیک ہے کچھ دن کا اس کا انٹی پیٹک کا میڈکیشن بچا ہے سمید جی ہیں جو وہاں پہ اس کا اچھا دھیان رکھتے ہیں وہ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں اس لئے ہم سے یہاں سے بھیج رہے ہیں کچھ سامنے پہلے روپن نے ایک ویڈیو میں ایریال ویو دیا تھا اور ہم ساتھ ہی ساتھ ہمارا بولڈر ہم نے منگانا شروع کر دیا ہے جو کی ہمارا فرسٹ بیس آف فلورنگ کا ڈرے گا اس کے بعد ہم چنائی شروع کریں گے لیکن ان سب سے پہلے پلومنگ انسٹال کر ہی جا رہی ہے یہ تھوڑا بیک ان فورد پروسیس ہے جس میں مٹی ایک بار دل چو گیا ہے پھر ہم خدا ہی کر رہے ہیں پلومنگ کو انسٹال کرنے کے لیے پہلے پلومنگ نہیں ڈال سکتے تھے آپ لوگ اپنی پرانی کتاب ہے جو ہمیں دیں گے ان کو جب ہم بیجیں گے ہاف پرائز پہ یہ جو ہمارا ہسپٹل بن رہا ہے اس کی کنسٹرکشن کو زیادہ جلدی بھی کر پائیں گے اور اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ہمیں فنڈنگ کی ہیلپ ہو پائے گی اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جو ہمیں مٹیریلز دے کے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن مٹیریلز دے کے تو آپ پریہ at the rate of peoplefarm.org پہ پریہ کو میل کیجے گا وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائی گے کہ ہمیں کس طرح کی سامان کی کس مٹیریل کی ضرورت ہے اور وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں رائٹ پریہ رائٹ